کیا غضب اور ماتم کی بات ہے صاحب بارات آتی ہے تو پہلے لے جا کر بارات لڑکی والوں کے دروازے لگواتے ہیں بولو بات صحیحے کہ غلط ہے ارے زور سے بولو نا زور سے بولو لڑکی والوں کے دروازے بارات لگے گی نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ نبی کی شریعت میں پھر یہ کام کیوں اور وہ ساری پت تمیزیاں اس وقت ہوتی ہیں اس جھارکھنڈ میں ہم اپنے ان جوانوں کو مبارک بات دیتے ہیں چیروں نیچے ہم بشنگر نوادہ برہی پپچو کے بغل میں وہ کونسی جگہ تھی آئیسا پپچو ان علاقے کے جوانوں کو مدھوپور جامتا دمکا متیہاری بیتیا شیوہر نوادہ جمعی ویشالی کہ ہمارے جوان بلیابی کا بازو بن کر اداری کی تحریک کا حصہ بن کر کھڑے ہو گئے اور جمعی کا علم تو یہ ہوا ہے کہ حضرت تیجے کے ساتھ بارات گاؤں میں آ رہی تھی جوانوں نے کہا خبردار گاؤں میں داخل نہیں ہونے دیں گے میرے گاؤں میں اب کوئی ناشتے ہوئے بارات لے کر نہیں آئے گا میرے گاؤں میں کوئی گھنونی اور گندہ گانا گاتے ہوئے نہیں آئے گا اگر میرے گاؤں کی بیٹی رقصت کرانی ہو نکاح کرنے آئے ہو تو ناشتے ہوئے نہیں آنا ہوگا مصطفیٰ کی نام پڑھتے ہوئے آنا اے زندہ بابا تیجے واپس لے جانا پڑھو اور اسی سیٹھ پر ہمارے بچے مدرسوں کے سلام پڑھتے ہوئے آبادی میں داخل ہوئے ہمارے بچوں نے گلے لگا کر ان کا استقبال کیا بلیابی چیخ راپرسوں سے نکاح سستا کرو ہمارے بیٹوں کو ہماری اولادوں کو تختہ مشک بنایا جا رہا اس کو سستا کرو روکو اس کو ورنہ میری بیٹیاں بوجھ بن رہی ہیں روکو بند کرو یہ نویدی کپڑا بند کرو نویدی کپڑا کرد لے کر دینا اور لینا ارے کپڑوں سے رشتے نہیں چل تیرے ایمان سے رشتہ چلتا ہے ایمان سے علماء کی توجہ چاہوں واگر ایمان کا رشتہ نہ ہوتا تو آلاغ آباد میں کوئی بندے کے انسان کو مارا جائے اور دستان کے ہر گھر کے مسلمانوں کے دلوں سے یہ کپڑے کھریشتہ نے دل کھریشتہ میں تو پوچھتا ہوں تم سے کب تک اپنی اولادوں کو گننے کی طرح ستہ کے لیے پیرو گئے ہوگی کب تک کب تک ایک صاحب کہہ رہے تھے بیراسی گاؤں کی پنچائد بیراسی بیراسی گاؤں آہ برہی میں نائنٹی ٹو ایٹی ٹو ایٹی ٹو آبادی کے صدر سگریٹی ایدار شریعہ تحریق ویداری کے بعد سر جوڑ کر بیٹ گئے اور ہر گاؤں کے صدر سگریٹی نے اپنی پنچائد سے یہ فیصلہ کر کے مائی سے مسجد کے جمعہ کے دن صدر سگریٹی نے اعلان کر دیا گاؤں والو کان کھول کے سن لو اگر کوئی اپنی بیٹی کی شادی میں ناچ باجہ ڈی جے پٹاخے کے ساتھ بارات بلائے گاؤں تو میری مسجد کا امام اس بارات کے دولے کا نکاح نہیں پڑا بڑا معلوم ہے اس کا اثر کیا ہوا ابھی کل پھون آیا مولانا موشن کا بولتے بولتے رونے لگے بولے مولانا اللہ آپ کی عمر میں برکت دے جو ہم لوگوں نے سوچا نہیں تھا وہ ہمارے جوان کرنے لگے اتنے بڑے مجمع میں میں آپ سے پوچھوں بولتے رہے اولاد ہے تو بیچے گا کیا بیچے گا دھیرے کیوں بولتے ہیں چاروں طرف سے آواز دو ہاں تو ہاں نہ تو نہ کیا آپ نے بیٹوں کو بیچو گے بولتے تو ہو لیکن بیچتے ہو کہتے تو ہو لیکن بیچتے ہو ہم آپ سے صرف تین بات کی اپیل کریں گے اور لکھ لو جو بلیاوی کہہ رہا ہے کئی گھنٹے کی تقریر صرف تین منٹ میں کر رہا ہوں حضرت یہ غلط فہمی ہے کہ مسلمان سے کوئی ڈرتا ہے اس کو اپنے دماغ سے نکال دو اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ بھی لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ مسلمان کسی حکومت سے ڈرتا ہے ان کو جگہ دیجئے ورنہ صبح ہنگامہ کریں گے ارے بھی یہ جوان آدمیوں سر اٹھا کے بیٹھو اگر موبائل میں نہیں ہو تو سب کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں تنہا نبی کا غلام ایسا ہے کہ وہ اپنے رسول کے لیے کا درد برداشت کر سکتا جب امیر حمزہ اپنا کلیجہ دے سکتا جب بدر والے اپنا سر دے سکتے جب کربلا والے اپنا خاندام دے سکتے تو مصطفیٰ سے محبت کرنے والا کچھ بھی کر سکتا ہے نبی کی عظمت کے لیے رسول کی رفات کے لیے گمبد خضرہ کے بقار کے لیے مصطفیٰ کی رفات اور شوقت کے لیے مصطفیٰ والا جان دے بھی سکتا ہے تو جان لے بھی سکتا ہے آئے زندہ بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت غازی ملڈ اب اگر کوئی کہے کی ثبوت تو آہ مکان جلے چھپ رہے گھر لوٹا چھپ رہے دکانے لوٹی چھپ رہے بچے مارے گئے چھپ رہے دکانے لوٹ لی گئی چھپ رہے مجھے بیدیشی کہا چھپ رہے جہادی کہا چھپ رہے مجھے ٹیلیریسٹ کہا چھپ رہے لیکن جب نبی کی عظمت پر سوال آ گیا آئے 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 بابا 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 میری ماؤں نے مسلح پیچا کر آنچل پھیلا لی اور میرے بچوں نے شہادت کے لیے سر ہتھیلی پلے لیا دنیا جانتی ہے خوب جانتی ہے تو اب ہمیں ایمان سے بتاؤ کہ یہ جو دروازے پر بھرات لگنے والی غیروں کی رواج ہے یہ بند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے آئے زور سے بولو بند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے بند ہونا چاہیے اب میں اپنے علماء سے بنتی کر کے کہوں گا ڈری ام از کمیٹی کے صدر سگریٹی سے گاؤں کا صدر سگریٹی صدر سگریٹی ہو سکتا وہ روزی کے مالک نہیں ہو سکتا آپ اعلان کر دیجئے جمعہ کے دن کہ اپنے امامت کے مسلحے کو رکھ رکھ لیکن ہم وہ کام قطع ہی نہیں کریں گے جو کام میرے نبی کی شریعت کے خلاف چیرڑی کے صدر صاحب آئے کیا کہاں سگریٹی یہ لال کرتا سگریٹی اتتے کم عمر والے کو سگریٹی بنائیں آجا 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 مڑی محنت کیا ہے جلسے کے لیے جلسے کے لیے محنت کیا ہم پر کوئی احسان کیا کیا میرے مشن کے لیے محنت کرے گا تو میں اس کو پگڑی باندھ کے اپنے کاندھے پر اٹھا لوں گا ایک لاکھ سوالاک ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ کا مجمت بلیاوی ہمیشہ دیکھتا ہے تیرا وہی بلیاوی ہے جس کے لیے ہیلیکپٹر لائن سے کھڑے رہتے ہیں اور یہ بھی کوئی مائی کا لال نہیں کہہ سکتا کہ بلیاوی نے کہیں نظرانت تائک کر کے تقریر کیا ہے اس لیے کہ بلیاوی اپنے آپ میں مست رہتا ہے یہ سوچ کر کے انہیں جانا انہیں مہنا انہیں مہنا نا رکھا غیر سے کام ہمیں یار روٹیوں کے لیے وہ ڈرے جس کی روٹیا آدمی کے قبضے میں ہے میری روٹیا میرے رب کے قبضے میں ہے آدمی کے قبضے میں نہیں ہے کیا کہنے اللہ زندہ بات زندہ بات با بابا آئے زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات چیروڈی کے آپ سگریٹی ہو ایمان سے بولو کی آپ کا دل دکھتا ہے کی نہیں آپ کی آنکھوں میں کبھی احساسِ غیرت کا آنسو آتا ہے کی نہیں جب آپ ہی کے گاؤں کے لوگ خون پسینے کی کمائی سے ڈی جے باجہ کے ساتھ دوسری جگہ بھرات جاتے ہیں یا آپ ہی کے چیروڈی اور گاؤں میں اور علاقے میں بھراتے آتی تو ناشتے گانا گاتے ڈانس کرتے پٹاکھا چھوڑتے اور جب دروازے پر بھرات لگتی تو یہ میری ماں بہن بیٹیاں پہنچتی ہیں دولہ دیکھنے اور یہ حرام خور بھراتی جو آئے ہوتے ہیں یہ حرام خور میری ماں بہن بیٹیوں کا بیڈیو بنا کر لائب کرتی اب میں پوچھتا ہوں بتا میری بی بی بیٹی یا میری بیٹیوں کی جن بیٹیوں کے چہرے کسی نے نہ دیکھے ہو تیری آوارگی نے میرے دشمنوں کے دروازے تک میری بیٹیوں کی تصویر پہ اچھا دی بول یہ بند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے زور سے بول بند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے بند ہونا چاہیے اس میں غیرتمند نوجوان ہے اگر غیرتمند نوجوان ہے دلوں کے اندر احساس ہے کہ ہم اپنی بیٹی بہنوں کی آبرو اور عزت کو کسی غیروں کے سامنے نہیں جانے دیں گے اور یہ دروازے لگنے والی بارات کے سسٹم کو ختم کریں گے بولو یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے زور سے بولو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کتنے لوگ چاہتے ہو ہونا چاہیے اٹھا کر رکھو اٹھا کر رکھو اٹھا کر رکھو اٹھا کر رکھو یہ جتنے یوٹیوبر آئے ہیں نا یہ تقریر بیچنے والے ہیں یہ تحریک کا حصہ نہیں بنتے ہیں اس کو نہیں دکھائیں گے کہ کتنا چیروڈی میں لوگوں نے اہد کیا اور حلف لیا یہ نہیں دکھائیں گے چونکہ ان سبوں کے یہ تو سوداگر ہے ان کو کیا مطلب ہے اور کچھ تو مولوی اتنے بڑے حرام خور ہیں کہ پہلے ہی سے آدمی بھیج دیتے ہیں اللہ رحم فرمائے اللہ رحم فرمائے ائرپورٹ پر یہ بھیجتے اپنے ایجنڈوں کو وہیں سے لائف کرنا حجرت آگئے ماف کرنا جو رضا کے مسلک نعرہ لگاوے اور تاجو شریعہ کے فتوے پر عمل نہ کرے تو وہ مسلک لوٹنے والا تو ہو سکتا ہے رضا کے مسلک کسی پاہی نہیں ہو سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک آلہ حضرات غازی ملنات اللہ ما غلام رسول صاحب قبلہ بلیاوی بہت اچھا حضرات اب پھر روز بابو ایک بت بتاؤ کہ چیروڈی میں علاقے میں کتنی مسجدیں ہیں چھے چھے وہ کے امام صاحب کو اور چھے وہ مسجد کے صدر سگریٹی کو اور اگر کوئی وارڈ وغیرہ میں جیتے ہو اس کو بھی سب کو لے کر جلسے کے بعد بابو بیٹھ جانا ہے اور دو ہی بات کہ ہم لوگوں نے خون پسینہ ایک کر کے گلی گلی بھیک مانگ کر کے نبی کے ناموس کا اور اصلاح معاشرہ کا جلسہ کیا بلیابی کے آج آنے سے اور شورا کے آج آنے سے جلسہ کامیاب نہیں ہے اس کو میں کامیاب نہیں مانتا کامیاب جلسہ اس وقت ہوگا کہ اگر آنے والے کل کے بعد کوئی گاؤں میں بارات آوے اور دروازے پر بارات نہ لگے دولہ سیدھے وہیں جائے جہاں نکاح ہونے والا ٹھیک ہے ہاں بہت اچھا بولیے یہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے آرے آپ لوگ بولو ہونا چاہیے دور سے بولو ہونا چاہیے اس لیے فیروز بابو آپ سبھی جوانوں کی محنت کا نتیجہ دکھنے لگے گا جمعہ سے پہلے ایک میٹنگ کر کے ہر مسجد کے متولی اور سگریٹی خود جمعہ کے دن ایک منٹ کے لیے مائی خاتھ میں لیں وہ بول نہیں سکتے ہیں تو امام صاحب لکھ کے دے دے وہ پڑھ اور گاؤں میں اعلان کرا دو کہ اب میں اپنی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے خود نکل پڑا ہوں زور سے زور سے اوہی زور سے زور سے زور یا رسول اللہ دوسری بات بارات میں کھانا بہت برباد ہوتا مولانا میں بتاؤں ان حرام خوروں کو کیا پتا کی بلیابی کس طرح جیتا ہے جن حرام خوروں نے یہ نہ دیکھا ہو کی بلیابی رہتا کئی سے ہے انہیں کیا پتا کی بلیابی جیتا کئی سے ہے مفتی ضمیر الدین صاحب یہاں بیٹھے ہیں پوچھ سکتے ہو اگر بلیابی چاہ دیا ہوتا تھوڑی سی نظر بند کر دیا ہوتا تو ہندوستان کے ہر شہر میں ایک فلیٹ بلڈنگ ہو گئی ہوتی ہے لیکن میں نے اس کے لیے زندگی نہیں بتائی ہے مجھے نازے اپنے پیر مفتی آزم پر مجھے پک رہے ہیں ان کے عطا حضور تاجو شریعہ کی دعاوں پر اور میں اترا کر چلتا ہوں شہر ببر کی طرح رئیس القلم کی عطا پر اور میں کہتا ہوں تُو فانو آؤ دیکھتا ہوں تیرے کلیجے میں کتنا دم ہے تُو بھی دیکھ لے کی میرے سینے میں میرے گاؤس کا کتنا کرم ہے اے زندہ بات زندہ بات نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت تحفظے ناموسے رسالت کون پرین این آر سی کا طوفان آیا کس پاٹی کا لیڈر گیا اس قانون کے خلاف سپریم کورٹ جس کو تم بھوٹ دے کر سطح میں بیٹھایا وہ نہیں گیا یہی تیرا بلیا بھی گیا تین طلاق پر جواب نہیں ہمارے محلے میں مسلمانوں کو ڈرا کر بھوٹ مانگنے والے حرام خورو جو قوم خدا سے ڈرتی ہو اس قوم کو کسی گجرات کے آدمی سے ڈرانے کی غلطی مت کرنا ڈرانے کی غلطی مت کرنا اس لیے کہ ڈر اس کے دلوں میں ہوتا ہے جسے پنر جیون میں جانور بننے کا ڈر ہو ہمیں ڈر نہیں لگتا ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ہم جانور نہیں بنے گئے مرنے کے بعد ہم اپنے مصطفیٰ کی زیارت کریں با 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 ارے زندہ بات پورا مجمع استقبال کرو نارے تکبیر نارے رسالت کوئی مطلب ہے اعلی حضرت تحفظے ناموسے رسالت کانفرین سرزمین چیرو ڈی غازی ملت یادگار رئیس القلم اللہ ما غلام رسول بلیاوی با 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 بول دو محبت سے سنو گے تو بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ بس ایک منٹ آگئے ارے ماشا کیا جوڑی ہے یار جوڑی لا جواب ہے چلو آت ملا لو ہمیں پیسے ساتھ مت ملا ارے میری یادت مت بگاڑی یار چلو شکریہ ہم نے اس لیے یہ جوڑی ہے اور ایک بات یاد رکھنا لیڈر پیدا کرو لیڈر ورنکیڑے کی موت کی پرماتم ہوگا تیری اولادوں کی موت پر کوئی آنسو نہیں بائے گا یہ شائر اسلام برادر عزیز محمد علی فائضی آگئے ان کی طبیت خراب ہے پھر بھی الحمدللہ پڑھیں گے میرے آقا کی نات پڑھیں گے میرے سرکار کے نام میں ہی شفاہ ہے بول دو بول دو بس آخری بات سن لو آخری بات یہ ہمارے دونوں جوان صدر سیگریٹی ہیں بیس سے وہ بند کی ہو اور آگے نکلو آپ محسوس کرو کہ تمہارے پاس پڑھوز کے لوگ آپس میں چندہ مانگ کر کے جھارکھن میں معلوم ہے نئی معلوم ہے آبادی ان کی بارہ پرسنٹ چھے پرسنٹ ہے ستہ میں حصہ داری کی سنگرش کر رہے ہیں اور جس قوم کی آبادی انہیس پرسنٹ ہے وہ بھیق مانگنے کے لیے لائن میں لگی ہے اور یہ اسی وقت دیوار ٹوٹے گی جب آپ ہارانے کے لیے نہیں اپنی نسلوں کو جیتانے کے لیے لڑائی تو چھڑے گی اب آپ ساتھ دینا مد دینا لیکن لڑائی چھڑے گی یہ تو علامہ قمر الدین صاحب کی زید تھی جو میں آج کے جلسے میں آ گیا ورنہ سچ یہ ہے کہ تحریک ویداری میں پونے دو مہینہ رات دن جو دوڑے ہیں ہاں ہم شکر اگزار ہیں دلور شاہی کے حبیب اللہ فیضی کے دلکش راچوی کے ہمارے بے شمار علماء ہیں مولانا عصیف اقبال ہے سب بغیر نظرانے اور بھاڑے کے یہاں تک کہ اگر میں کہتا تھا بابو میری جیب میں کچھ پیسے ہیں لے لو گاڑی میں ڈیزل ڈال دینا نہیں حضرت نہیں چیئے اور مجھے پورا بھروسہ اور نہیں اعتماد ہے یہ کونسی جگہ ہے راج دھنوار یہ نہ ہے راج دھنوار جموعہ راج دھنوار ہم اپنے علماء سے اپیل کریں گے گملے میں گہوں کی کھیتی کر کے خاندان کی پروریش نہیں کر پائیے گا گملے میں دو چار دانہ گہوں لگا سکتے ہیں خاندان کو روٹی نہیں کھلا سکتے ہیں گملے میں پھول لگایا جا سکتا ہے دھان کی روپنی نہیں ہو سکتے ہیں اس کے لیے کھیت چاہیے میں تاریخ نکال رہا ہوں تحریک بیداری کا ایک جلاس راج دھنوار میں ہو بولو ہونا چاہیے زور سے بولو ہونا چاہیے چاروں طرف سے آواز دے کر بولو ہونا چاہیے کئے لاکھ کا مجمعہ اکٹھا کرو گے میں اپنے علماء سے اپیل کروں گا کہ ایک کمیٹی یا جتنی چھوٹی چھوٹی علاقہ وائز کمیٹیاں ہیں سب کی ایک بیٹھک بلائیے جوائنٹ اور ہر گاؤں کے صدر سگریٹی کو بھی وہاں کا استقبالیاں بنائیے یہ صریف تحریک بیداری نہیں ہے ہم صریف دو خرچ بچا لینا صریف دو خرچ تو پانچ سال کے بعد میرے بچوں سے آنکھ ملانے میں لوگوں کو ڈر لگے گا صریف دو خرچ بچا دو نکاح سستہ کرو دروازے برات لگانا بند کرو نویدی میں کپڑا دینا بند کرو سیمپل نکاح کرو سنت طریقے سے اور اسی پیسے کو بچا کر اپنی اولادوں کو پڑھا دو صریف پانچ سال ملانا محفوظ صاحب صدر صاحب سنیے شبے بارات سے چار دن پہلے ایک ٹیلی فون میرے پاس رات کو دو بجے آیا ہے گوھر سے سننا کن حالات میں میری بیٹیاں ہیں گوھر سے سننا مر گیا ہے تو کوئی شکوہ نہیں اس لڑکے نے جواب دیا جو فون کر رہے تھے ان کا انتقال ہو گیا میں نے کہا بیٹے ہواک تھا کیا مجھ کو لگا شاید کہیں ہاسپیٹل میں پیروی کے لیے فون کیا تھا مکاش میں فون اٹھا لیا ہوتا اس نے کہا کہ حضرت آپ بلی آوی صاحب بولنے میں نے کہا ہاں بیٹے بولو بولو اس بچے کی میں ہچکیاں سن دا بہن کی بھرات آئی تھی بڑی مشکل سے میرے والد کرز لے کر بہن کی شادی کی ہے بیس آدمی کا کھانا گھٹ گیا میرے اببہ کو کہ دل پر بڑا لگ گیا بارات میں آئے ہوئے کچھ لوگوں نے کہہ دیا کیسا بھکمانگا ہے جو اپنے باراتیوں کو کھانا نہیں کھلا سکا اب بھائی یہ صدمہ برداشت نہیں کرسکے ہارٹ ٹکر کے اللہ پلیز پلیز اللہ اوف اوف میں نے جب فون کیا میں نے کہا بیٹے ذرا جلدی سے دیکھ کر آ تو جہاں کھانا پھیکا گیا ہے جھوٹا وہاں کتنا کھانا پڑا ہے لڑکا لوٹ کر آیا بتایا حضرت کا مسکم پچاس آدمی کھانا کھا سکتا تھا بارات جانے والوں جاتے ہو تو کھانا کیوں برباد کرتے ہیں اللہ کیا لکمہ اٹھانے سے پہلے برباد کرنے سے پہلے تُو نے کبھی سوچا ایک روز تیرے دروازے بھی اسی لکمے میں تیرے خاندان کی عزت بسے گی ہم تجھ سے ہاتھ جوڑ کر تیری اولادوں کے لیے بھیک مانگتے ہیں ہم تجھ سے ہاتھ جوڑ کر تیری مسجدوں کے لیے تجھ سے خیرات مانگتے ہیں اگر آنے والے دنوں میں میری اولادیں سلامت نہ ہوگی تو بول میری مسجدوں کو آباد کون کرے گا نمک روٹی نمک پانی نمک پانی پی کے جی لے نہ لیکن اللہ کے واسطے بریانی کے خاطر زمین مت بیچنا مت بیچنا اگر یہ بیچ دیئے تو کچھ نہیں بچے گا اس لئے ہم نوجوان تجھ سے صرف ادار شریعہ کی تحریک بیداری کا یہی پیغام ہے بلیابی کی ایک بات مان لو نکاح سستہ کر دو مت تین ٹائم کھاؤ دو ٹائم کھاؤ مت اچھا لباس پہنو موٹی آمارکین پہنو بند کرو کرز لے کر بارات لے جانا مسجدوں میں پانچ آدمی جا کر نکاح کر لو اسی پیسے کو بچا کر اپنی اولادوں کو پڑھا دو اگر تُو نے اپنے بیٹوں کو پڑھا دیا تو پانچ سال کے بعد یہ جلوے دکھنے لگیں گے پھر ہماری عبادیوں میں کوئی ڈر پاک بچہ نظر نہیں آئے گا بلکہ اگر کوئی میرے بچوں کو بردی کا دھاؤس دکھائے گا تو میرا بیٹا میرا بچہ بھارت کا سمبیدان ہاتھ میں لے کر کہے گا اس میں لکھا ہو تو دیکھا تب میں تیری مانوں گا جنگ یہاں ہے مسلک اور عقیدہ میرا عالم پڑھا دے تم خرچ کاٹ کر کے اپنے بچوں کو ملک اور ملک کا آئین اور عدالت پڑھا دو جس دن یہ بچے ہمارے پڑھ کر کھڑا ہو جائیں گے اس دن کوئی حکمران آنکھ دکھا کر میرے بچوں کو ڈرانے کی غلطی نہ کرے گا ایمان کے جلوے سلامت ہوں گے گمبدِ خزرہ کے ہرے چھینیا کے جلوے سلامت ہوں گے دلوں میں ایک مرتبہ ایمان والا غور سے دیکھ لے گا تو کائی کی طرح لسکر پھٹ جائے گا ایمان والوں کے پیروں میں لغزش تک نہ آئے گی اللہ تبارک و تعالی عملِ خیر کی توفیقِ رفیق عطا فرمائے یار زندہ صحبت باقی سلام علیکم رفیق عطا فرمائے